اسلام علیکم Welcome to our channel Hope you all are doing good آج ہماری فوڈ سیریز کی another vlog ہے جس میں میں بہت مزدہ یخنی والے کالے چنیں منا رہی ہوں آپ یہ اپنے لئے پر بنائیے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتیں لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت بیسک انگریڈینس ہیں کوئی سپیسپک اس میں چیز نہیں ڈالوں گی بارٹ یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس لیم کا سٹاک ہونا چاہیے لازمی جو کہ میں نے سبو ہی بول کر کے لائے سٹاک نکال لیا تھا کیونکہ میں نے سبو اور چیز بنانی تھی سو بیسک انگریڈینس میں ہمارے پاس چاہیے چیز ہیں جو سب سے پہلے میں چاہیے 1 finely chopped onion 2 small or medium size finely chopped tomatoes and ginger garlic fresh wala not the frozen اور توری سے اس میں کسوری میتھی ڈال کو اپنے کوٹ لینا ہے and 1 finely chopped green chilies یہ آپ کو required ہیں اور میں نے کالے چنیں half kg boil کر کے رکھ لیا تھے سو وہ آپ کو چاہیے اور بیسک مسالہ آپ کو نیڈد ہوں گے جن میں صورت ریڈ چلی حلدی گرم مسالہ زیرہ اس طرح کی چیزیں آپ کو required ہوں گی اور یہ اپنے بچ میں ڈالنا ہے لازمی اور اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں میں تھوڑا سا اویل ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون only کیونکہ سٹاک میں بھی تھوڑی سی چربی ہوتی ہے سو پین کو ڈرائے ہونے دیتے ہیں بکز میں نے ریسلی واش کی ہے فیو منٹس اگا سوڑی ہوگا تو میں اس کے اندر ڈالوں گی اور پھر ہم نے اس بھی سٹارٹ کرتے ہیں سو اب ہم نے پین گرم ہوگی ہے اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون ڈال ہے بس اتنا سا اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے فائنلی چوپڈ عنیان یہ ہم نے ڈال دی ہے ساتھ ہ ہم نے تھوڑا سے زیرا اور سوکھا دنیا سا بود لے کر اس میں ڈال دینا ہے پر ہم اس کو اچھی طرح پرائی کریں گے تیز پرین پر ساتھ ہی اپنے 1 ٹیپ ٹی سپون بھری ہوئی سالٹ کی لانی ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یخنی میں بھی ہمارے سالٹ آلریڈی ہے اور اس کو گولڈن براؤن کرنے اب جب اتنا براؤن ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر لسن ادرک پیسٹ اور ساتھ ہی تماشا ریز کرنا اور اچھی طرح مکس کرنا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پیس پلیم پر ہی اپنے ریڈ چلی پاوڈر گرم مسالہ ہاپ ٹی سپون حلدی اور ایک اپنے بادیان کا پھول لینا ہے اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح بنائی کرنی ہے تاکہ پورا مسالہ بلکل باریک ہو جائے اور جو تماؤٹوز ہیں تماؤٹر وہ ٹینڈر ہو جائیں اب آپ دیکھیں یہ بلکل ملچ پر سارا ٹینڈر ہو جائے تھا سوفٹ تو میں نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تاکہ ہمارے ٹوماتر اور پیاز نظر نہ آئیں آپ نے اس ٹیٹ پر چوپوڑی گرین چلیز ڈال لیا اور ساتھ ہی اس مسالے میں آپ نے کالے چنے ڈال دنے ہاپ کے جیزے تھے اور ان کو اپنے اچھی طرح بھوننا ہے جتنی آپ چنوں کی بھونہی کریں گے جتنا آپ بھونیں گے اتنی یہ مزیدار بنتے ہیں ویسے میں نوملی چنہ مسالہ بھی اس میں ڈالتی ہوں اس سے بھی بہت اچھا ٹیز بنتا ہے آج نہیں ہے تو میں پلین مسالوں سے بنا رہی ہوں اور یکنی ڈالوں گی چنے مسالے کی جگہ اس سے اور زیادہ اچھا ٹیز بنتا ہے پلاو کیوب یا چکن کیوب ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک ڈال سکتے ہیں it's up to you and up to your own choice جتنی آپ اس میں چینجز کرنا چاہتے ہوں بہت بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ پلاو یکنی یوز کریں جو لام سٹاک ہوتا ہے یا میٹ سٹاک اب جب ہمارے چینے بلکل بھون گئے ہیں اور مسالہ بھی ان کے اندر جا چکا ہے تو میں نے یہ لام سٹاک رکھا ہوا تھا یہ میں اس کے اندر ڈال رہیں گی پر ہمیں اس کو پکنے دیتے ہیں تقریبا جب تک ہمارا جو کری ہے وہ پروپر تک نہیں ہو جاتی اب ہم اس میں گارنیشن کریں گے اوری اندر کی اور موٹی گرین چلی اور ہمارے کالے چنے ریڈی ہیں موسیقی 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 موسیقی